موسیقی سیدہ ہند بنت عطبہ رضی اللہ عنہ ہند قبیلہ قریش سے تھی ہند بن عطبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف ان کے والد عطبہ قریش کے معزز رئیس تھے ان کا نام ہند اور والد کا نام عطبہ بن ربیعہ عطبہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اسے قرآنی آیات سنائیں تو وہ اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے جو کلام سنا ہے یہ کسی جادوگر کا کلام ہے نہ کسی شاعر کا اور نہ کسی نجومی کا وہ قرآن سے متاثر ضرور ہوا لیکن اسلام قبول نہ کر سکا جنگ بدر میں وہ اپنے بھائی شعبہ کے ساتھ مارا گیا جس میں مشرقین کے اور بہت سے سردار بھی مارے گئے تھے ہند بنت عطبہ کی والدہ کا نام صفیہ بنت عمیہ تھا خامند کا نام ابو صفیان بن حرب جو قبیل عمیہ کے مشہور سردار تھے اور ابو جہل کے بعد مکہ والوں نے انہیں اپنا سردار بنا لیا تھا بیٹے کا نام معاویہ بن ابی صفیان تھا ہند فساحت و بلاغت جرت و شجاعت حوصلہ مندی ثابت قدمی خود اعتمادی اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے ایک بلند پایا خاتون تھی یعنی یہ ان کی پرسنالیٹی کی خاص خصوصیات ہیں ایک دن ہند نے اپنے چھوٹے بیٹے معاویہ کو پکڑا ہوا تھا دونوں کہیں چلے جا رہے تھے کسی نے کہا اگر تیرا بیٹا زندہ رہا تو یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا ہند کہنے لگیں صرف اپنی قوم کا سردار میں تو اسے دنیا بھر کا سربراہ دیکھنا چاہتی ہوں ویجن دیکھیں اگر یہ صرف اپنی قوم کا سردار بنا تو پھر اس کا کیا کمال ہوا جب معاویہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں اس تاثر کا اظہار کیا کہ میری والدہ زمانے جاہلیت میں بڑی خطرناک خاتون تھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ خیر و بھلائی کی پہ کر خاتون بن گئے اس کے بارے ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح ہند کی شخصیت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام کس طرح لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو دوست بنایا اور کس طرح یہ خطرناک لوگ اسلام کے لیے انتہائی وفادار بن گئے اور یہی آپ کی کامیابی تھی اس کے برعکس امت کیا کر رہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں آج مسلمان مسلمان کو کاٹ رہا ہے مسلمان مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہم دوستوں کو بھی دشمن بنانے کے ماہر ہیں یہ بہت بڑا فرق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھئے اور آپ کی دعوت کا انداز دیکھئے اور آپ کا کمال دیکھئے کہ کس طرح آپ نے ان لوگوں کو جو اسلام کی سالہ سال تک مخالفت کرتے رہے خود ہند بھی بیس سال تک مخالفت کرتی نہیں لیکن کس طرح پھر بالاخر وہ آپ سے متاثر ہوئیں اور کیسے آپ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ ہند نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت بڑا زخم لگایا تھا جب سیدنا حمزہ کی شہادت اور پھر اس کے بعد ان کی لاش کا مصلح کیا گیا اسلام سے پہلے ہند کوئی عام خاتون نہیں تھی اسلام دشمنی بھی بہت سخت تھی میں صبح سے ان کے بارے میں جتنا بھی پڑھ رہی تھی تو مجیور لگ رہا تھا کہ جیسے جنگ اہد کو برپا کرنے والی اور بھڑکانے والی اور یعنی کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی بہت بڑی فیکٹر یہ بہت بڑی ریزن ہند تھی تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عورت اگر کسی بات کا ارادہ کر لے اور اس پر ڈیٹرمنٹ ہو جائے تو پھر بڑے بڑوں کو ہلا بھی سکتی لیکن اس سے پہلے اس کو خود ثابت قدمی چاہیے کہ جو وہ کرنا چاہتی ہے اس کے بارے میں خود بہت واضح ہو بہرحال زمانے جاہلیت میں ہند کا خاون فاقع بن مغیرہ مخزومی تھا ان کا کسی بات پر جھگڑا ہوا ان سے ایک بیٹا تھا ابان اس کا نام تھا یہ واقعہ تبرانی نے روایت کیا ہے بعض وجوہات کی بنا پر واقعہ ضعیف بھی ہے لیکن بہرحال آپ اس کو دیکھ لیجئے کہتے ہیں کہ اس نے ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا لوگ اس میں بغیر کسی پیشگی اطلاع کے رہائش رکھ سکتے تھے یہ اروہوں کا عام دستور تھا بہت مہمان نماز تھے بعض قبائل رات بھر آگ جلا کے رکھتے تھے اور اس وقت آگ کوئی بجلی سے یا گیس سے نہیں جلتی تھی آگ جلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ساری رات خود بھی جاگنا ہے آگ بھڑکانے کے لیے کیونکہ مسلسل آپ کو لکڑیاں ڈالتے رہنا ہے اور وہ کیوں آگ جلاتے تھے تاکہ دور سے گزرنے والے قافلے اور بھولے بھٹکے مسافر آگ کو دیکھ کر اس زگہ پر آ جائیں کہ یہاں کوئی آبادی ہے انسان رہتے ہیں اور اس مسافر کے کھانے پینے اور آرام اور رات گزارنے کا انتظام ہو سکے تو بہرحال اس نے بھی ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا ایک مرتبہ جب سب مہمان چلے گئے تو اس کا خامد کسی کام کی غرض سے نہیں چلا گیا ہند نے جب دیکھا کہ مہمان خانہ خالی ہے تو وہاں آرام کرنے کے لیے چلی گئے ان پر نیند غالب آگئی تو سو گئے اس دوران ایک مہمان آیا اس نے جب دیکھا کہ مکان کی مالکہ گہری نیند سوئی ہوئی ہے تو وہاں سے واپس چلا گیا راستے میں مہمان خانہ کا مالک فاقہ بن مغیرہ جو ہند کا شوہر تھا وہ ملا جب وہ مہمان خانہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی ہند گہری نیند سوئی ہوئی ہے اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کر جگایا اور مہمان خانہ سے واپس جاتے شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھا اور یہاں کیوں آیا تھا ہند نے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں نے تو یہاں کسی شخص کو نہیں دیکھا اور نہ یہاں کوئی آیا جب اس نے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا تو اسے احساس ہوا کہ میرا خاون میرے بارے میں شکوک و شبھات کر رہا ہے اس کے خاون نے اسے اس کے میکے بھیج دیا کہتے کہ یہ واقعہ پھر ان کی طلاق کا سبب بن گیا تھا تفاقے سے طلاق ہو گئی یہ بات لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی گھر گھر میں باتیں ہونے لگیں جسے دیکھو اس کی زمان پیسی بات کا تذکرہ ہے ہند کے والے در اس کے خامد کے درمیان یہ تیپ آیا کہ اس کا حل یمن کے مشہور و معروف نجومی سے کرائے جائے تو دونوں اس کے پاس پہنچے اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہند کے ساتھ چند دیگر خواتین بھی تھی نجومی نے ان عورتوں پر نگاہ ڈالتے ہی ہند کی طرف اشارہ کرتے ہو کہا کہ یہ خاتون بد کردار نہیں اللہ عالم واقعہ بارال ضعیف کہانی ہے لیکن اس میں کسی نہ کسی حد تک کسی پارٹ میں سچائی اس لحاظ سے ہے کہ بعض دوسری کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑا ہوا تھا جس بنا پر طلاق ہوئی تھی اور کچھ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس واقعہ کی بنا پر طلاق ہوئی نجومی کے موں سے یہ بات سن کر ہند کا خامند آگے بڑھا معذرت کی اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا لیکن اس نے اپنے خامند فاقہ بن مغیرہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا صاف لفظوں میں اسے کہہ دیا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی میری راہ اس سے جدا ہے ایسا وہمی شخص میرا رفیق حیات نہیں ہو سکتا پھر ہند کی شادی ابو سفیان بن حرب سے ہو گئی شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا اور دونوں میں بیوی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی پر اتفاق ہو گئے یعنی اس ہند کی پوری کہانی میں جو چیز آپ دیکھیں گے وہ یہ کہ حضبن بائیب کے درمیان اسلام دشمنی پر اور پھر بعد میں اسلام خدمت پر بہت گہرا تعلق ہے یعنی کہ باہم مل کے کام کر رہے ہیں اور یہ خاص پہلو سیکھنے کا ہے یہاں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اس میں ہند کا اپنا کیریکٹر بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے ہند میں مجھے ایک مضبوط کردار کی عورت نظر آتی ہے لیکن ڈیٹرمنڈ اور بہادر اور ثابت قدم اور اپنے ارادے اور دھن کی پکی عام طور پر عورت کے ساتھ ہی ایک نزاکت اور ایک کمزوری اور ایک رونے دھونے والی اور ایک بات بات پہ دل چھوڑ دینے والی شخصیت سامنے آنے لگتی ہے یعنی عورت کا کردار عموماً اس طرح ڈراؤ کیا جاتا ہے اور بعض وقت عورت کے اندر بہادری کی یا ثابت قدمی کی صفت کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا ہے یا وہ اس کے ساتھ شاید میچ نہیں کرتی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں اس کا باپ چچا شوہر اور بھائی اور بیٹا شریک تھا ابو سفیان تو خیر ایک جنگ بدر کی بنیادی وجہ ہی ابو سفیان تھا ابو سفیان کا قافلہ جو آرہا تھا لیکن اس سے اندازہ لگائی ہے کہ اس کے آس پاس جتنے بھی اس کے رشتے تھے وہ سارے کے سارے ایک ہی مشن پر تھے اسلام دشمنی کے یعنی پورا ایک خاندان اسی کام میں لگا ہوا تھا دونوں میاں بیوی نے اس راہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہند کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آنے والا ہے جس کی ہولناکی سے بچے بھی وقت سے پہلے بوڑے ہو جائیں بدر کا مارکہ برپا ہوا قریش میں بڑے بڑے زعماء اور تجربہ کار جرنیلوں پر مشتمل لشکر تیار کیا ہند نے جب لشکر کے جاہو جلال کو دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال چھا گیا کہ اب اسلام بس دو گھڑی کا مہمان ہے مسلمانوں کی اینڈ سے اینڈ بجا کر رکھ دی جائے گی انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا بس اب پل دو پل کی بات ہے لیکن ہواوں کے خالق نے قریش کی کشتیوں کے خلاف ہواوں کو چلنے کا حکم دے دیا قریش کو میدان و بدر میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا اس ذلت آمیس پسپائی کہ انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا یعنی انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا قریش کے نامی گرامی بہادر اہل ایمان کی تلواروں کا لقمہ بن گئے ستر مارے گئے تھے نا جنگ بگر میں ان تلواروں کو اللہ رب العزت کے لشکروں کی تائید حاصل تھی یعنی فرشتوں کی تمام قریش میں سے سب سے بڑھ کر ہند کو صدمہ پہنچا جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اس کا باق چچا اور بھائی میدان و بدر میں موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے اور اس کے غم میں اور زیادہ اضافہ اس وقت ہوا جب شکست خوردہ لشکر کے باقی ماندہ افراد نے مکہ پہنچ کر یہ بتایا کہ میدان و بدر میں قریش کے مقتولین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قلائب نامی کوئے میں پھینک دیا گیا ہے تو ہند نے اپنے والد چچا اور بھائی کے غم میں یہ اشار کہے اب کی عمید الابتحین کلیہما و حامیہما من کل باغی یریدها ابی عطبت الخیرات ویحک فعالمی و شیبت والحام الزماری ولیدها اولائک آل المجد من آل غالب و فی العز منہا حین ینمی عدیدها میں دونوں بتحا کے لیڈروں اور بغاوت کا ارادہ کرنے والے ہر باغی سے ان کی حمایت کرنے والے پر روتی ہوں تجھ پر افسوس تو جان لے کہ میرا باپ عطبہ خیرات بانٹنے والا تھا شیبہ اور میرا بھائی ولید جو حسب نصف کی حفاظت کرنے والا تھا ہائے یہ سب مارے گئے یہ سب آل غالب کے معزز فرزند تھے جن کی تعداد بڑھتی ہی رہتی تھی یعنی یہ سب کے سب ختم ہو گئے کہ جن کی اتنی شان و شوقت تھی اور جن کا اتنا مقام تھا اور مرتبہ تھا موت تو کسی کو بھی آتی ہے لیکن جب کسی قوم کا کوئی سردار مارا جائے یا کوئی بڑا مارا جائے تو اس پر لوگ زیادہ غم مناتے ہیں اور اس کے گھر کے تو سب بڑے مارے گئے ایک طرح سے اور اس موقع پر اس کی جو کیفیت ہے وہ قابل دید ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب جنگ بدر کی شکست کی خبر پہنچی مکہ میں تو ابو لاحب کو بھی شدید صدمہ پہنچا اور آپ کو یادو کا پچھلی دفعہ ہم نے پڑا تھا کہ اس نے چھوٹی سی بات پر اتنی ماردھار شروع کر دی تھی اب ہوا یہ کہ باقی لوگوں نے رود ہو کر اپنا غم غلط کر لیا کہا جاتا ہے کہ قریش کی عورتیں ایک مہینے تک روتی رہی ہیں اور نوہے اور بہن اور ہر طرح کے انہوں نے شور ہنگامے کیے سر کے بال جنجور ڈالے کپڑے پار ڈالے اور جب بھی کوئی شخص مقام بدر سے اوٹ پر یا گھوڑے پر سوار وہاں سے ہو کے آتا تو یہ خواتین اس کے اردگرد جمع ہو جاتی ہیں اور چیخنے چلانے لگتی ہیں اور اپنے مالک کو آوازیں دینے لگتی ہیں لیکن ہند کا ریاکشن بالکل فرق تھا یعنی باقی سارا شہر رو رہا ہے لیکن ہند نہیں رو رہی یہ بڑی عجیب بات ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے ذرا سی کوئی بات ہو تو ہم کیا کرتے ہیں رونے لگتے ہیں اچھا رونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس بات پر ہمیں غم یا غصہ ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں کیا کہ کچھ ہوا تھا اور پھر بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا بھی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ غم آیا اور ہم رو دیئے اور بات ختم ہو گئی لیکن ہند کی پرسنیلٹی میں آپ دیکھئے کہ بڑی مختلف بات ہے یہ روتی نہیں جب عورتوں نے دیکھا کہ ہند رو نہیں رہی تو سب مل کر اس کے پاس گئیں کہنے لگئے تجھے اپنے باپ بھائی اور چچا کی موت پر رونا نہیں آتا تم اس رو سے چپ چاپ بیٹھی ہو کیا آنسو ختم ہو گئے یا خون سفید ہو گیا کیا بات ہے تم روتی کیوں نہیں یہ تانے دینے لگے نا تانے دے دے کے رولانے لگے اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب میں ان پر رو ہوں گی تو مدینہ میں محمد اور اس کے ساتھ ہی خوش ہوں گے یعنی میرے دشمن خوش ہوں گے بنو خضرچ ہی عورتیں خوش ہوں گی تو میں رو ہوں گی نہیں اللہ کی قسم میں محمد اور اس کے ساتھیوں سے بدلہ لے کر رہوں گی تو یہ خاموشی زیادہ خطرناک تھی اور وہ اپنے اندر ہی اندر یہ پلان بناتی رہی کہ کس طرح بدلہ لینا ہے جب تک میں ان سے جنگ نہ کر لوں میں اپنے سر میں تیل نہ ڈالوں گی اللہ کی قسم جب میں یہ جان لوں کہ غم میرے دل سے ختم ہو گیا پھر میں رونا شروع کر دوں گی یعنی پہلے بدلہ لوں گی پھر روں گی لیکن یہ غم اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک میں اپنے قتل ہونے والے پیاروں کا بدلہ نہ لے لوں ہند اپنے اس عظم پر بدستور قائم رہی وہ سر میں تیل نہ ڈالتی اور نہ ہی ابو سفیان کے بسترخے خریب جاتی لوگوں کو مسلسل جنگ پہ اُبھارتی رہتی وہ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ جنگ اہد برپا کرنے والی ایک طرح سے یہی خاتون تھی کیونکہ ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا کہ ہم پھر اگلے سال آئیں گے لیکن شاید وہ بار تھنڈی ہو جاتی مگر ہند نے چین نہیں لینے دیا جنگ اہد برپا ہوئی ہند نے اس موقع پر یہ اشار کہے میں روتی ہوں دونوں بتھا کے لیڈروں پر اور ان دونوں کی حفاظت کرنے والا ہر سرکش انسان سے جو اس کا ارادہ کرے اور پھر مختلف شعر یہ شاعرہ بھی تھی اس کے بہت سارے شعر تھے لیکن وہ سب اس وقت بیان کرنے مشکل ہیں بہرحال جنگ بدر سے لے کر جنگ اہد تک اس کو چین نہ آیا اور ہر وقت یہ اپنے پیاروں کو یاد کرتی رہتی اور پھر جب جنگ اہد کے لیے تیاری ہونے لگی تو اس نے خوب خوب بھڑکایا لوگوں کو کہ تمہیں جانا ہے اور کہا کہ میں خود بھی ساتھ چلوں گی تو لشکر والوں نے کہا کہ ہم ساتھ عورتوں کو نہیں لے کر جائیں گے لیکن اس نے چیختے چلاتے ہوئے احتجاج کیا ان کے سامنے جو عورتوں کی جانے کے راستے ہم رکاوٹ بن رہے تھے صفوان سے مخاطب ہو کر کہا اللہ کی قسم تو بدر سے صحیح سالم واپس اپنی عورتوں کے پاس آ گیا ہے اس لیے اب اتنی باتیں بناتا ہے اور ہمیں اب تو لڑائی میں جانے نہیں دیتا ہم ضرور جائیں گی ہم جائیں گی ہم جائیں گی ہم جائیں گی ہمیں کوئی روکنے والا نہیں کوئی ہمیں اس طرح واپس نہیں کر سکتا جس طرح جنگ بدر کے موقع پر جو حفاظ عورتوں کو واپس کر دیا گیا تھا تم لوگوں نے پہلے بھی یہ کیا تھا اب ہم باز نہیں آئیں گے قریش روانہ ہوئے اور سات عورتیں بھی روانہ ہوئیں عورتوں کی قیادت ہند کے پاس تھی کل پندرہ عورتیں تھی سب سے زیادہ بدلے کی جلن رکھنے والی ہند تھی مشرقین مدینہ کی طرف چلے ہند نے وحشی حبشی کو سونا اور زیورات دینے کا وعدہ کیا کہ اگر وہ حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دے کیونکہ اس کا قتل ہند کو مطلوب تھا سیدنا حمزہ نے عطبہ کوئی نہیں اس کے والد کو قتل کیا تھا تو اس کے دل میں سارے لوگوں کے خلاف تھی نفرت لیکن خاص طور پر حضرت حمزہ کے خلاف تو اس نے اس شخص کو چنا جو ایک حبشی تھا لیکن نشانہ بازی میں اتنا ماہر تھا کہ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا اور اس کو بہت انام و اکرام کا لالش دیا اور یہ جبیر بن مطم کا غلام تھا جبیر بن مطم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگِ بدر میں ان کے بھائی عدی بن مطم جو تھے وہ مارے گئے تھے تو ان کے اندر بھی ایک غصہ تھا تو اس لئے انہوں نے حبشی کو دے دیا کہ ٹھیک ہے تم اس سے جو کام کروانا چاہتی ہو کروالو بہرحال وہ مکہ سے مدینہ کی طرف سب خواتین روانہ ہوئیں فوج کے ساتھ لشکر کے ساتھ اور راستے میں دف بجاتے اور تبلے بجاتے اور اشار گاتے اور جوش دلاتے سارا راستہ اپنی فوج کو یہ مدینہ پہنچیں اور وہ مشہور شہر جو ہر سیرت کی کتاب میں لکھے ہوتے ہیں نحنو بناتو تارقی نمشی علن نمارقی ان تقبلو نعانقو او تدبیرو نفارقو فراک غیر وامقی ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں ہم نرم کالینوں پہ چلتی ہیں اگر تم پیش قدمی کرو گے تو ہم تم سے بغلگیر ہوں گی اور اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی ایسی جدائی جو کبھی ختم نہ ہونے پائے گی یعنی اس طرح انہوں نے اپنے لشکر کو اُبھارا اور مسلمان اس واقعے پر اللہ کو یاد کر رہے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کسرہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی درے پر لوگوں کو متین کیا ہوا تھا خواہ تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں اڑا رہے ہیں تو بھی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا لیکن کیا ہوا وہ سب تفصیلات آپ کو معلوم ہیں کہ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر جو ہے وہ واپس جا رہا ہے اور مالِ غنیمت چھوڑ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب تو کام ختم ہوا چلو ہم بھی جا کے مالِ غنیمتیں کٹھا کرتے ہیں جبکہ ابھی انہیں اترنے کی اجازت نہیں ملی تھی پیچ سکسٹی ون پہ دیکھئے جنگ کے دوران ہند غلام وحشی بن حرب کی حرکات و سکنات پر نظر جمعے ہوئے تھی یعنی وہ کیا کر رہی تھی اس سے آپ دیکھیں نا کہ ایک تو جنرل ہی جو بھی وہ بڑھکا رہی تھی جو بھی کچھ کر رہی تھی لیکن اپنے نشانے اور اپنے مقصد اور اپنے کام سے غافل نہیں تھی وہ مسلسل یہ دیکھ رہی تھی کہ وحشی کر کیا رہا ہے کہ انتقام لے رہا یا نہیں لے رہا وہ اسے یہ کہہ رہی تھی کہ اے ابو دسوان کیا تم دیکھتے ہو دشمن پر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ دل خوش ہو جائے یعنی اس کو بھی اُبھار رہی وحشی نے اپنا نیزہ پکڑا اور اپنا نشانہ سیدنا حمزہ کی طرف سیدھا کیا جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کا نشانہ خطا نہیں جائے گا تو اس نے پورے زور سے نیزہوں کی طرف پھینک دیا جو برق رفتاری سے شیر الہی سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے جسم میں پیوست ہو گیا اور سیدنا حمزہ اپنی تلوار سے متعدد مشرقین کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد جامع شہادت نوش کرتے ہوئے زمین پر گر گئے ہند کی دلی تمنا پوری ہوئی اپنا خنجر ہاتھ میں لیے جلدی سے سیدنا حمزہ کی لاش کی طرف لکھی اس نے اپنا خنجر وار کر کے ان کی ناک اور کان کار دیئے پھر پیٹ چاک کر کے جگر نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے چپانے لگی چبا کر باہر پھینک دیا نگل نہ سکی وحشی بن حرب میدان جنگ چھوڑ کر چلا گیا اسے اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہ تھی وہ صرف ایک کام کو آیا تھا اور وہ اس نے کر لیا اس نے جو کرنا تھا کر لیا اپنی اس گھناؤنی حرکت کے بعد اب اس نے میدان جنگ میں رہ کر کیا کرنا تھا اس طرح ہند کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری ہوئی درے میں متعین تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف درے کو خالی چھوڑ دیا حالانکہ ان کے امیر نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا اب آپ دیکھئے نا کہ اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے اور ایمان اور اخلاق اور کردار سب اپنی جگہ لیکن ایک اور چیز بھی کاؤنٹ کرتی ہے اور وہ کیا ہے ڈسپلن امیر کی بات ماننا اور اپنے مقصد سے غافل نہ ہونا یہاں اگر آپ کمپیریزن کریں تو مسلمانوں کی فوج وہاں کیا نظر آ رہا ہے وہاں پر جن کو حکم دیا گیا کہ آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی انہوں نے جگہ چھوڑ دی ادھر سے ہند کو آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی وحشی نے اپنا کام نہیں چھوڑا جب تک اپنا مقصد پورا نہیں کر لیا آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے زبال اور دوسری قوموں کی ترقی کی کیا وجہ ہے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں نیکی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن کمی کس چیز کی ہے کس چیز کی کمی ہے مقصد سے غفلت کی باتیں بڑے بڑی کرتے ہیں وعدے بھی کرتے ہیں لیکن اپنا کام پورا نہیں کرتے جبکہ وحشی جس کام آیا تھا اس نے جب کر لیا تو وہاں سے چلا گیا مقصد پورا کیا اپنا ہم سب بھی اپنی اپنی جگہ سوچیں اگر آپ طالب علم میں تو سوچیں کہ جو ایک دن کے آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ آپ وہ پورا کرتے ہیں اگر آپ کسی ڈیوٹی پر ہیں تو اسے اتبار سے سوچیں اگر آپ ایک ماں ہیں تو اسے اتبار سے سوچیں آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو اپنی زندگی کے ڈسپلن کو دیکھیں کہ آپ کی کمیٹمنٹ کتنی ہے اور آپ اس کمیٹمنٹ میں سچے کتنے ہیں کوئی شخص اللہ کو نہ بھی مانتا ہو دین پر نہ بھی ہو لیکن اگر وہ کمیٹڈ ہے بات کا سچا ہے دھن کا پکا ہے اپنے مقصد سے اس کو دلچسپی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی حد تک اس کو اس کے مقصد میں کامیابی دیں گے اسباب کو اس کے لئے مسخر کر دیں گے لیکن اگر ایک مسلمان باتیں تو بہت کرتا ہے بظاہر اس نے ہلیا بھی بڑا اچھا بنا رکھا ہے لیکن کام نہیں کرتا کمیٹمنٹ نہیں ہے پیشن نہیں ہے دھن نہیں ہے تو نتائج کچھ اچھے نہیں ہو سکتے پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں دوسروں کو کرنا بہت آسان ہے بہت جلدی کر لیتے ہیں ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں اور ہند کے حالات پڑھتے وقت اپنی ڈیٹرمنیشن دیکھیں ہند کو تو اپنے باپ اور بھائی اور بیٹے اور ان سب کا غم لگا ہوا تھا یہ اس کی ذات کا مسئلہ تھا اس کے دین سے زیادہ لیکن ہم سب تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے اور خرآن سے بھی ہمیں بڑی محبت ہے اور اس سے بھی بڑا پیار ہے لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ ہم سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کراتی سوچئے اس بات ایسا کیوں ہے کیا عذر پیش کریں گے کیوں ہے ایسا اس کی تو باپ بھائی کی محبت اس سے یہ سب کچھ کرا رہی ہے اور ہم سے خدا رسول کی محبت کچھ بھی نہ کرائے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ترقی کے لئے کچھ اسباب اور کچھ وجوہات رکھی کچھ اصول رکھیں کچھ طریقے رکھیں کچھ راستے بنائیں جب تک ان پہ انسان چلتا نہیں تو کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے ان تک پہنچنے کی ہم سب شارٹ کٹس چاہتے ہیں کچھ کرنا نہ پڑے لیکن نتیجہ بہت اچھا نکل آئے اور ہر وقت بس میریکلز کے انتظار میں رہتے کیا پتہ کوئی میریکل ہو جائے تو ایسا ہو جائے اور اللہ کرے یہ تو کسی کو سمجھے نہ اور یہ تو کسی کو دکھائی نہ دے اور یہ تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور یہ سب کام ہو جائے تو جب تک میں ایک کتاب یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھوں گی نہیں صرف پھونکوں سے تو نہیں اڑ کے پہنچے گی وہاں پھونکوں سے مرا صرف باتیں باتوں سے تو نہیں جائے گی مجھے اٹھانی پڑے گی اٹھا کے ادھر رکھنی پڑے گی تکلیف کرنی پڑے گی تو ہم سب یہ دیکھیں کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو ہم I wish I like I hope کرتے رہتے ہیں کہ میں یہ کر لوں لیکن اس کے لئے وہ نہیں کرتے جو کرنے سے وہ کام ہوگا کتنے بڑے بڑے خیالات ہوں آپ کے سامنے کتنے بڑے بڑے پروگرام ہوں آپ کے لیکن آپ اگر کرتے نہیں تو وہ ہونے کے نہیں یہ لکھ لیجی اپنے پاس اگر کریں گے نہیں تو ہوگا نہیں جی آپ نے بھی جو کہا کہ ہم لوگوں کو کمپیر کرنا چاہیے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہند نے آپ کو رونے نہیں دیا تاکہ وہ تکلیف میرے اندر سے نکلے نہیں جب تک اس کے اندر وہ تکلیف رہی تو اس نے اپنا مقصد اچیف کیا ہم لوگ جب قرآن حدیث جو بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اس دن کی پڑھتے ہیں تکلیف ہوتی اندر سے شاید وہ اوپر اوپر ہوتی فوراں سے وہ ختم ہو جاتی اس لیے وہ ہمارے اندر نہیں جاتی اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے اندر ہم نے اس طرح اپنا دردے سر بنایا بنی ہے جب ہم اس کو اپنا وہ بنائیں گے دردے سر تب ہی وہ ہمارا مقصد اچیف ہو بالکل جو ابھی تک مجھے ان کی پچھنالٹی سے یہ چیز لگ رہی ہے کہ انہوں نے چیلنج کو قبول کیا تھا یہ بڑے کام کے باتے نے نہیں کی کہ ہم مشکل آتی ہے چیلنج آتا ہے تو ہم ہاتھ پہنچ چھوڑ کے بڑھ جاتے ہیں بس فرسٹیشن دکھاتے غم و غصہ کا اظہار کرتے اور کام نہیں کرتے کہ مسئلہ حل کریں اچھے یہاں ایک اور چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ صرف جذبات نہیں تھے کہ میں تو بدلہ لے کے چھوڑوں گی اور میں ایسا کر دوں گی پلاننگ کی کرنا کیسے اس بندے کا انتخاب کیا جس کا نشانہ نہیں خطا جاتا بیسٹ سرویسز حاصل کی اچھا ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بس کہتے ہیں اچھا کوئی بھی کر دے گا ہو جائے گا نا اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہترین مال اپنا دینے کا وعدہ کیا اللہ ہم سے کہتا ہے جان اور مال سے جہاد کرو اور یہاں آپ دیکھیں کہ وہ کہتی ہیں میں تمہیں سونے چاندی کہ انام دوں گی اگر تم یہ کام کرو گے پھر فالو اپ کیا صرف پلاننگ نہیں صرف ہائرنگ نہیں ہائر کر لیا بندہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ بھی کر لیا آخر تک خود پیچھا کیا فالو اپ اچھا بعض اوقت ہم کیا کرتے ہیں پہلے دو تین سٹپ کر بھی لیتے ہیں پلاننگ بھی بڑی خوبصورت بنا لیتے ہیں اس کے بعد بندے بھی ہائر کر لیتے ہیں بڑی بڑی تنخواہیں دے کے پھر کیا کرتے ہیں اس کے بس سارا کام ان پر چھوڑ دیتے ہیں وہ خود ہی کر لیں گے تو انہوں نے ایک نہیں کرتا دو اور رکھ لو چار اور رکھ لو اور پھر کیا ہوتا ہے وہ دفتر بیٹھے ہیں بھرے ہیں لوگوں کے جو پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی گپ شپ ہو رہی ہے ہر کوئی موج بنا رہا ہے کام کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں اب یہ خود ساتھ گئی ہے لڑ جگڑ کے کہ مجھے جانا ہے یہ بھی تو کر سکتی تھی نا اسے کہتی ہے اگر یہ کر کے آ جو گے تو تم مجھ سے نام لینا آچہ نہیں ہوا تو چلو چھوڑو پرے اس نے کہا نہیں جاؤں گی گئی اور جنگ میں صرف یہ دیکھتی رہی وحشی پر نظر کی یہ کیا کر رہا ہے اور کام کروا کے چھوڑا اور جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر خود آگے بڑھتی ہے ایک عورت ایک مرد اور وہ بھی سیدنا حمزہ جیسے مرد کا لیور والی جگہ کو کاٹے خود اور لیور کو باہر نکالے اور پھر اس کو چبائے اور ناک کاٹے کان کاٹے کم معمولی چیز ہے یہ کونسی قوت ہے جو اتنے بڑے بڑے کام کروا رہی صرف خون کے چند رشتوں کا انتقام یہ کوئی اتنا بڑا مقصد تو نہیں تھا جس نے اس کو اتنی زیادہ بہادری اور اتنی کرج دے دی کیا اللہ رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی خدمت اس سے چھوٹا قواز ہے جی مسادہ ہم کل بھی پڑھ رہے تھے کہ it was something in her heart اور ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ women hearts beat faster than men so producing more energy تو اس نے وہ energy چھوہے نا اپنے اندر سمحال کے رکھتی وہ energy اس نے ساری کی ساری ایک نکتے پر فوکس کر دی اچھا ہم اتنے بٹے ہوئے ہوتے ہیں چار چیزوں میں heart ڈالے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں ایک بھی نہیں کر پاتے ایک بھی کوئی ہماری expertise کوئی نہیں ہے اور اس نے جب ایک مقصد بنایا تو ساری energy اس پر لگا دی جی مجھے جو impress کیا تھا کہ usually ہم باپ بھائی ان پر depend کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے جب یہ نہیں رہے میں سوچ رہی تھا کہ اگر normally کسی عورت کا چلے جائے تو وہ تو بالکل کہ میرا تو بھائی نہیں رہا یا باب نہیں رہا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے یہ منتشر ہونے کے بجائے اس نے focus کیا اور اپنے مقصد کو اچھیف کیا جو مجھے ان کے focus تھا اس میں جو ایک hurdle آیا کہ جب دشکر والوں نے کہا ہم عورتوں کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے اس میں بھی وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم جائیں گے ہم جائیں گے تو وہ اتنی زیادہ focus ہے کہ وہ اپنا جو مقصد ہے انہوں نے بیچ میں چھوڑ نہیں دیا یعنی کہ کسی چیز کو مقصد کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا اور ہم تنکہ بھی اڑے تو کہتے ہیں یہ دیکھو تنکہ اڑ رہا ہے یہ بیٹھے گا تو میں آگے چلوں گی چلیے تھوڑا آگے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی اور بھی چیزیں ہیں زبردست یہ تو ابھی دور کفر ہے نا آگے اسلام والا بھی دیکھئے درے میں متعین تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف درے کو خالی چھوڑ دیا حالانکہ ان کے امیر نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ درہ خالی ہے تو اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہو اپنے لشکر کے شہ سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اس درے کی جانب سے لشکر اسلام پر حملہ کر دیا اور اپنی تلواروں کو مسلمانوں کی خون سے خوب سہراب کیا اس موقع پر جھنڈا بردار سیدنا مصب بن عمیر غسیل الملائکہ حضرت ہنزلہ سیدنا سعد بن ربیع عمر بن حرام عمر بن جموح جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے اور لشکر اسلام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی خود ٹوٹ گئی جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور آپ کی ہونٹ بھی زخمی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر سیدنا تلح بن عبید اللہ آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کو اپنی پیٹ پر اٹھایا اور لڑائی میں مشغول افراد کی سفوں کی پچھلی جانب چلے گئے جہاں صحابہ کرام کی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا تاکہ کوئی دشمن آپ تک نہ پہنچ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا مسلمانوں کو جنگ میں اس لئے نقصان اٹھانا پڑا کہ لشکر اسلام کی تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے خلاف درہ خالی کر دیا تھا وہ اسے چھوڑ کر نیچے میدان میں اتر آئے تاکہ اب مال غنیمت میں اپنا حصہ وصول کر سکیں اور قریش کے شہ سوار خالد بن بلید نے اس واقعے کو غنیمت جانتے ہوئے درہ کے راستے لشکر اسلام پر اچانک حملہ کر دیا جس سے جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا ہند ایک ٹیلے پر چڑھ کر با آواز بلاند یہ شیر کہنے لگی اب آپ دیکھئے کہ وہ اس وقت بھی دیکھ رہی ہے کہ اب جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے اور جس وقت دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ میدان چھوڑ رہے ہیں تو یہ ٹیلے پر چڑھ کے شیر پڑھ رہی صرف ایک جنگ کا منظر کیا کئی عورتوں کا حال دے کہ بچے کو کٹ لگ جائے کچھ خون بے نکلے تو ان بے ہوش ہونے لگتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر چپکلی دیکھ لیں تو ان کی چیخ نکل جاتی ہے کاکروش دیکھ لیں تو ان کا حال برا ہو جاتا ہے جب خود اپنا حالی ہے تو کیسے بچے جنم دیں گے ان کے اندر کیا بہادری ہوگی کہتی ہے کہ نَحْنُ جَزَيْنَاكُم بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ بَعْدَ الْحَرْبِ ذَاتُ سُعْرِ مَا كَانَ عَنْ عُتْبَةَ لِي مِنْ صَبْرِ وَلَا أَخِي وَعَمِّهِ وَبِكْرِ شَفَيْتُ نَفْسِ وَقَدَيْتُ نَذْرِ شَفَيْتُ وَحْشِيٌ غَلِيلَ صَدْرِ فَشُكْرُ وَحْشِي عَلَيَّ عُمْرِ حَتَّى تَرِمْ عَازُمِ فِي قَبْرِ ہم نے تم سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا لڑائی کے بعد لڑائی شولہ بنی مجھے اپنے والد اطبہ اپنے بھائی اور چچا کے اس جنگ میں قتل ہونے پر صبر نہیں آ رہا تھا آج میرے دل کو چین آ گیا اور میں نے اپنی نظر پوری کر لی اور وحشی بن حرب نے میرا دل خوش کر دیا اور میں وحشی کی عمر بھر مشکور ہوں یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں بسیدہ ہو جائیں مر کے بھی شکر گزار پھر ہن دوسری طرف ہو کر یہ شعر کہنے لگی احد کے دن حمزہ کے قتل سے میرے دل کو چین آ گیا حتیٰ کہ میں نے اس کے پیٹ کو جگر والی جگہ سے چیر دیا اس سے میرے دل کے غم کی سخت جلم چلی گئی جس کو میں ہر وقت محسوس کرتی تھی مسلمان میدان احد سے ایک اثر انگیز اور نصیحت احمیز سبق لے کر نکلے انہوں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ سالار لشکر کی اطاعت پتہ حاصل کرنے کا اہم سبب بنتی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے سالار تھے ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی تھی ایک کل بھی ہم پڑھ رہے تھے نا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی مصیبت نہ آ جائے یا انہیں دردناک عذاب نہ پکڑ لے تو سنت کی خلاف ورزی جو ہے وہ مصیبتوں کا بھی سبب بنتی اور یہاں اس کی ہم دلیل دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں جو پریشانی مسلمانوں کو دیکھنی پڑی اسی وجہ کیا تھی بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی چاہے وہ بھول چوک تھی یا کوئی تعویل تھی یا جو بھی وجہ تھی وہ نے یہ پختہ عظم کر لیا کہ آئندہ وہ اس غلطی کو نہیں دور آئیں گے جس کا ارتکاب وہ جنگ احد میں کر چکے ہیں دین اسلام کے احکامات لوگوں میں سے کسی نے نہیں بنائے دین اسلام تو اللہ سبحانہ وتعالی کا نازل کردہ ہے یہ تو اللہ تعالی کے درست شرعی احکامات ہیں جن سے اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول مقبول کو آگاہ کیا تاکہ لوگوں کو جہالت کی تاریخوں سے نور کی طرف نکالیں اور انہیں اسی درستے پر گامزن ہونے کی رہنمائی کریں اب آپ دیکھئے کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوتا ابو سفیان اور ہند دونوں اسلام کے سب دشمن رہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ مکہ فتح ہوتا ہے اس موقع پر یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں موسیقی